ہلو ویورز آپ اپنے چینل شو فری لاغ پر ہیں آج جو سے کہاں کو نظر آ رہا ہے کہاں کے سامنے میرے گارڈن میں پیٹونیا کے جو ناورز کی رہے ہیں تو میں پیٹونیا کے بارے میں ہی آج آپ سے بات کروں گی پیٹونیا کے یہ پیٹونیا جو میں نے لگایا وہاں میں اپنی ویڈیوز میں باردہ بتا چکیوں کہ یہ میں نے نرسری سے بہت چھوٹے چھوٹے پوتے لائے تھے جن سے میں نے جن کو گروہ کر کے تو میری یہ پوٹس میں پیٹونیا کے فلاورز آئے ہیں بہت اچھے طریقے سے گروہ ہو چکے ہیں یہ فلاورز اس کے علاوہ میرے پاس جو کلرز ہیں کام ہی کلرز ہیں کیونکہ میں ابھی بگنر ہوں لیکن میں مجھے یہ کہ میں گارڈننگ اتنی کھی نہیں ہے لیکن مجھے گارڈننگ کے بارے میں کافی زیادہ نو ہاؤ ہے تو یہ ہے کہ میں نے مجھے کام ملے کلرز لیکن جو مجھے ملے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ ہو چکے ہیں یہ پیٹونیا کے جو کلرز میرے پاس ہے ان میں یہ شوکنگ پنگ کلر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ شوکنگ پنگ کلر کے پیٹونیا ہے میرے اس کے علاوہ جو میرے پاس ہیں اس میں بہت سارے کلرز ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ریڈ کلر ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے سٹائلز ہوتے ہیں جیسے سٹار پیٹونیا ہے پیٹونیا پکوٹی ہے جس میں جن میں سٹار کی ٹائپ کی لائنز ہوتی ہیں وہ سٹار پیٹونیا کہتے ہیں اور پیٹونیا پکوٹی وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے جو فلاور ہوتا ہے اس کے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹس ہیں یہ وائٹ کلر کی ہوں گی اور باقی درمیان میں اس کا مین کلر ہوتا تو اس کو پیٹونیا پکوٹی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ میرا ریڈ کلر کا پیٹونیا ہے اس میں بھی بہت اچھے طریقے سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور کلر ہے جو کہ پرپل کا جل ہے جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیکھ تک دکھاؤں گی اب بات کر لیتے ہیں جیسے کہ پیٹونیا جو ہے وہ کس طرح کا پلانٹ ہے اینول ہے یا پیرینیل ہے اینول پلانٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر سال ہمیں دوبارہ سے گروہ کرنے پڑتے ہیں سیڈز وغیرہ سے اور پیرینیل وہ ہوتے ہیں جو کہ سالہ سال خود ہی گروہ کرتے رہتے ہیں ہر سال خود ہی گروہ کرتے ہیں یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوتے اب جیسے کہ یہ پیٹونیا ہے یہ اینول ہے اور اس کا سیزن جو ہے جب گرمیاں زیادہ ہو جائیں گی بہت زیادہ ہو جائیں گی تو اس کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ نیکس سیزن میں دوبارہ سے اس کے سیز گرو کر کے اس کو لگانا پڑے گا اور چپرینیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چونکہ آپ ان کو کیا کرتے ہیں کہ جب ایک بار لگا لیتے ہیں تو ہر اپنے سیزن میں وہ فلاورنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے فلاورز تو فتم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ نیکس سیزن جب آئے گا سپرنگ کا تو دوبارہ سے فلاورنگ کریں گے اب یہ اینویل آئی ہے انہی کہ آپ کو اس کو ہر جو ہے وہ ونٹر میں جیسے کہ اگر آپ اس کو سیز سے گرو کر سکتے ہیں یا نرسلی سے اس کی پنیری لان سکتے ہیں میں نے کچھ سیز سے بھی گرو کی ہوئیں اور کچھ پنیری سے بھی گرو کی ہوئیں اور اگر آپ سیز سے گرو کر رہے ہیں تو وہ سیز آپ تقریبا جو ہے وہ اکٹوبر سپٹیمبر میں آپ ان سیز کو سو کر لیں گے اور اگر آپ ان کو پیٹ موس میں گرو کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نارمل اس کو جو ہے ویلڈرینٹ سوائل میں ہم کو گروہ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں کہ یہ جو میرا پٹونیا ہے یہ میں نے سیڈ سے گروہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی موشلی جو ہیں وہ میں نے پنیری جو لائی تھی اس سے گروہ کیے ہوا ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ایک اور کلر ہے میرا پٹونیا کا یہ پرپل کلر ہے یہ سارے جو ہے میں نے پنیری سے گروہ کیا ہوا کیونکہ میرے یہاں جو ہے نرسریز اتنے اچھی نہیں ہیں تو جو اچھی نرسریز ہیں وہ بہت دور ہیں تو میرے لئے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے کافی سارے جو ہیں وہ پٹونیا گروہ کر رکھے اچھا اس کے بعد یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو گروہ کیسے کیا جاتا ہے میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کو یا تو سیڈ سے گروہ کرتے ہیں یا اس کو آپ پنیری لائیں گے نرسری سے اور اس سے آپ اس کو گروہ کریں گے اس کے بعد اس کی سوائل کی بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی سوائل جو ہے ویل ٹرینڈ سوائل ہونی چاہیے یعنی کہ اس میں جو ہے آپ ایک پارٹ جو ہے وہ مٹی کا ڈالیں گے اور ایک پارٹ جو آپ ریور سینڈ کا ڈالیں گے یعنی ریت جو ہوتی ہے اس کا ڈالیں گے اور ایک پارٹ آپ اس کو ڈالیں گے جو ہے وہ کاؤڈنگ کمپوز یعنی کہ جو گوبر گلی سڑی گوبر ہوتی ہے وہ اس کا ایک پارٹ ڈالیں گے زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ بہت ہیوی فیڈرز ہوتے ہیں یعنی ان کو جو ہے بہت زیادہ فرٹی لائزر کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں کیمیکل فرٹی لائزر بھی ڈالیں جیسے کہ ڈی اے پی اور این پی کے وغیرہ آپ اس میں ڈالیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے فلاورنگ کریں گے کیونکہ ان میں فرٹی لائزر کی زیادہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ جو فلاورز ہیں یہ بہت زیادہ گروھ کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی فلاورنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کے ان میں بہت زیادہ فلاورز ہیں اور ان کا جو ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ان کی گروھت کا بہت لیس ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے اس لیے اس دوران ان میں ان نے اپنا سارا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ جو فرٹی لائزر ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ویورز اس کے بعد بات آتی ہے وارٹرنگ کی تو اس کو اگر آپ کچھ ایک دو دن وارٹر نہیں بھی کر دیتے تو بھی یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل جاتا ہے اگر آپ اس کو وارٹر نہیں بھی دے رہے تھوڑے ایک دو دن تو یہ تب بھی جو ہے وہ چل جائے گا کیونکہ اس کو بہت زیادہ وارٹر کی بھی ضرورتی ہے ہاں البتہ جب آپ کو اس کی مٹی جو ہے ڈرائی ڈرائی فیل ہونے لگے تو آپ اس کے بعد اس کو ضرور جلدی سے جو ہے اس کو وارٹرنگ کر لیں اس کے بعد بھی اور بات آجاتی ہے اس میں اس کی جو اس کو کتنی سن لائٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پل سن دیں تو تو بھی اس پر کوئی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا یہ نکم ہو جائے گا نہیں البتہ اس کو اگر فائیو تو سن لائٹ مل رہی ہے تو تب بھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کرے گا تو یہ ساری باتیں ہوں گی پیٹونیا کے بارے میں اور سردیوں کا میں کہتا ہوں کہ یہ بیسٹ فلاورنگ مانڈ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے فلاورز ہوتے ہیں اگر آپ سیڈز مگواتے ہیں تو ایف آن ہائیبرڈ مگوائیں ہمیشہ کیونکہ اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور پنیری سے اگر آپ لگاتے ہیں تو تب تو آپ کو اچھے ہی فلاورز ملیں گے بڑے بڑے فلاورز جو ہیں اس کے پروڈیوز ہوں گے تو ویورز اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور میرا گارڈن جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور جو ہے جو بیل بٹن ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے تب تک کے لیے جب تک میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتی تب تک کے لیے گوڈ بائی